موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان ملت اسلامی ہے آپ تمام اممتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے گھر میں بیٹھی پردان شیر عزتدار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے آج میں لائف آیا ہوں تھوڑے سے ٹائم کے لیے اس کی وجہ ہے ہمارے ایکس پرائیم منسٹر سابق پرائیم منسٹر مسٹر اٹل بہاری واجپائی کا آج دھیانت ہو گیا آج دنیا سے جا چکے ہیں انہوں تو اج انہی کے لیے کچھ اپنے الفاظ رکھنے کے لیے بیٹھا ہوں کیونکہ اٹل بہاری واجپائی ایک سچے سیکولر ذہنیت کے لیڈر تھے بہت اچھے انسان تھے بہت اچھے انسان تھے اور سب سے بڑی بات سارے دیش کو لے کر چلتے تھے وہ چاہے پندرہ دن کی حکومت کرے یا سات دن کی حکومت کرے یا ایک سال کی حکومت کرے لیکن بہت اچھے انسان تھے ایک سیکولر ذہنیت کے لیڈر تھے آج ان کی ساری فائملی کے ہم ساتھ ہیں ہم ہندوستان کا سارا مسلمان جناب اٹل بہاری واجپائی کی فائملی کے ساتھ ہیں اس غم میں اس مشکل گھڑی میں اور میری نظر میں آج ہندوستان کی ہندوستان کی تاریخ میں ہندوستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا فقدان ہوا فقدان کا مطلب ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہٹل بہاری واجپائی ایک بہت اچھے لیڈر تھے ان کا وہ اس وقت کا ہمیشہ ہم مسلمانوں کے دل پہ رہے گا نینٹی ٹو فسادات کا وہ ذکر کرتا ہوں میں جس ٹائم پہ جو آج کا پرائم منسٹر اس ٹائم کا چیف منسٹر تھا گجرات کا جب یہ لوگوں کی پارٹی میٹنگ چل رہی تھی تو یہی آج کے پرائم منسٹر نے اٹل بہاری واجپائی سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی تو یہی اٹل بہاری واجپائی ہے جو آج دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اس ٹائم کے چیف منسٹر گجرات کے نرندر موڈی کو بولا نرندر موڈی کو یہ بولے رک جاؤ وہیں پہ اسٹیج پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے ہاتھوں سے خون کی بدبو آ رہی ہے میرے کو تمہارے ہاتھوں سے اور تمہارے پاس سے معصوم لوگوں کے خون کی بو آ رہی ہے تم اسٹیج پہ چڑھنے کے لائق نہیں ہے یہ سوچ تھی جناب اٹل بہاری واجپائی صاحب کی ایک سیکلر ذہنیت کے مالک تھے ایک بہت بڑے لیڈر تھے بہت اچھے انسان تھے ہر ایک کو لے کے چلے انہوں ان کے پاس ایسا کوئی ایسی کوئی ذہنیت نہیں تھی کہ یہ مسلمان ہے یہ دلیت ہے یہ سکھ ہے یہ عیسائی ہے بلکل نہیں تھی وہ ایک سیکلر لیڈر تھے اور بہت اچھے لیڈر تھے ان کے خون کے رگ رگ میں خون کے خطرے خطرے میں حبل وطنی تھی دیش کے لیے محبت تھی دیش واسیوں کے لیے محبت تھی آج اس عظیم شخصیت جناب اٹل بہاری واجپائی کے دیہاند پر ان کے گزر جانے پر ہم کو ہم مسلمانوں کو بہت افسوس ہے یہ ہندوستان میں ہندوستان کی پولیٹکس میں ہندوستان کی سیاست میں یہ بہت بڑا نقصان ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے یہ عظیم نقصان ہے یہ کئی سالوں تک نہیں فراموش کیا جائے گا کئی سالوں تک نہیں بھلایا جائے گا ایک ویسی شخصیت از دنیا سے گزر چکی ہے اور ہم ہندوستان کا سارا مسلمان آج اٹل بہاری واجپائی کے گھر والوں کے ساتھ ہیں ان کے غم میں ہم شامل ہیں ان کی اس مشکل گھڑی میں ہم شامل ہیں کیونکہ جناب اٹل بہاری واجپائی بہت عظیم شخصیت تھے ان کے لئے ہر الفاظ چھوٹا ہے ان کی کوئی مثال نہیں وہ اپنی جگہ بے مثال تھے ان کا کوئی سانی نہیں ان کا کوئی جواب نہیں وہ اپنی جگہ لا جواب تھے ان کے پاس ایسی کوئی گھنونی سوچ ایسی کوئی گندی سوچ جو آج ہے وہ اس ٹائم پہ بلکل نہیں تھی اور بی جے پی کو بنانے میں سوارنے میں یہاں تک اس مخام پہ لانے میں جناب اٹل بہاری واجپائی کا ہاتھ ہے جناب اٹل بہاری واجپائی نے اس پارٹی کے لئے بہت محنت کی اور اس ٹائم پہ یشون سینہ ہو یا کوئی بھی ہو جو آج تو دور دور تک بھی نظر نہیں آتے یہ لوگ آج تو دور دور تک بھی نظر نہیں آتے خیر ہم کو اس میں علجنا نہیں ہے ہم تو ایک بہتدور لیڈر ایک اچھے لیڈر ایک عظیم لیڈر کے گزر جانے پہ ہم افسوس ظاہر کرتے ہیں اور ان کو دادے تحسین پیش کرتے ہیں شردان جلی دیتے ہیں اور ہم ان کے گھر والوں کے اس مشکل گھڑی میں اس صدمے کے وقت اس غم و رنج کے وقت ہم ہندوستان کا سارا مسلمان اٹل بہاری واجپائی کی فائملی کے ساتھ ہے یہی مثال ہوتی ہے اچھا آدمی جب دنیا سے بھی رخصت ہو جاتا ہے تو اس کو یاد کیا جاتا ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے اس کے بارے میں چند باتیں بولے جاتے ہیں اسی لیے اچھا کام کرو دیش کے لیے کام کرو دیش واسیوں کے لیے کام کرو اگرچہ تم بھی کل چلے گئے تو تم کو کوئی اچھائی کے لیے اچھے کام کے لیے یاد کیا جائے گا ایسا نہیں کہ آج تمہارے جیتے جی جو تمہارے اوپر انگلیاں اٹھتے ہیں اور تم کو جس نظر سے دیکھا جاتا ہے ابھی بھی صدر گئے اگرچہ ہندوستانیوں کو صحیح طریقے سے لے کے چلے تو تم کو بھی یاد کیا جائے گا تمہاری بھی عزت کی جائے گی لیکن یہ چیز تو دور دور تک تم میں نظر نہیں آتی دور دور تک تم تو یہ کر نہیں سکتے کیونکہ تمہارے پاس تمہاری ذہنیت تمہارا دل بہت گندہ ہے جو الفاظوں میں آج میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ میں آج جناب اٹل بحاری واج پائی کہ گزر جانے کے ملال میں بیٹھا ہوں اس لیے ان کی ساری فائملی کو میں شردان جلی دیتا ہوں اور اس رنج و غم کے ٹائم پہ اس مشکل گھڑی میں ہم ہندوستان کا سارا مسلمان اٹل بحاری واج پائی صاحب کی فائملی کے ساتھ ہے کیونکہ وہ بہت نیک اور بہت سچے لیڈر تھے بہت اچھے لیڈر تھے جو صدیوں میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں ان کو اسی طریقے سے وہی نام سے یاد کیا جائے گا ایک عظیم لیڈر کے طور پر ان کو یاد کیا جائے گا کیونکہ ایک سیکلر ذہنیت کے مالک تھے وہ جو ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں ہم ان کو شردان جلی پیش کرتے ہیں سلمان اس افسوس گھڑی میں اٹل بحاری واج پائی کی فائملی کے ساتھ ہے اور رہی بات آج کہانا کے میرا ایشو تو نرندر مودی صاحب تھے ہمارے پرائیم منسٹر جو کل پھر پھیکے کل ٹھہر کے انہوں نے بڑے بڑے باتیں کیے وہ ہتیلی میں چاند دکھائے انہوں نے پندرہ آگست کے موقع پر جبکہ ہمارے لال خیلے کو تک گر بھی رکھ چکے ہیں پھر بھی وہیں پہ وہ استعمال کیا گیا اور جھوٹے جھوٹے باتیں کیے گئے ٹپول تلاخ چپول تلاخ پچیت تلاخ یہ نہیں دہرایا گیا کہ سال میں پچاس ہزار پچاس ہزار ہماری ہندو بہنیں جل کے جلا کے مار دیا جاتا ہے اس کی روک تھام کے لیے انہوں نے الفاظ نہیں کیے بس وہی گندی سوچ گندی ذہنیت اور کوئی وکاس کے لیے بات نہیں کی گئی خر وکاس تو انہوں نے ایک سال پہلے بتا دیا پکوڑا تلو پکوڑا بیچو تمہارے جو بھی ڈگری ہے تم لائر ہے ڈاکٹر ہے انجینئر ہے وہ کنڈی میں ڈالو گھٹر میں ڈالو پکوڑا بیچو پکوڑا تلو خیر ان کی صحیح کلاس لوں گا کل لیکن آج کا دن وہ نہیں ہے جو انہوں نے پھر وہی ٹپول تلاخ کی بات کی پھر یہی بیٹی پڑاؤ بیٹی لوٹاؤ بیٹی کو لوٹو کی جو اسکیم کھولی تھی اسی کے اوپر چرچہ چلی لیکن ساڑھے چار سال کا حساب آج بھی دینے میں ناکام رہے کیا دے سکتے کیا بتا سکتے کچھ نہیں رہا ان کے پاس بتانے کے لیے یا بولنے کے لیے کیونکہ آج سارا ہندوستانی جانتا ہے ان کے ان بڑے بڑے باتوں کو بڑے بڑے باتوں کو کس طریقے سے ہندوستانیوں کو لوٹا گیا ہندوستانیوں کو کٹا گیا ہندوستانیوں کے دلوں سے کھیلا گیا اور آج ہم مہنگائی کے اس دور سے گزر رہے ہیں کئی لوگوں کے گھر کے اندر چلا نہیں سلکتا ہے کئی ہمارے مزدور جو اپنے گھروں کے چلے نہیں چلاتے جو لے کے تو آتے ہیں دو ڈھائی سو روپے جس سے آج اگر چلیا جائے تو چاول اور دال نہیں خریدا جاتا تو گھر کہاں سے چلے گا گھر گرستی کہاں سے چلے گی اس کے اوپر کوئی ہمارے پرائیم منسٹر کے کوئی ویچار یا کوئی الفاظ نہیں تھے اور ہمارے جو کیسان بھائی جو مسسل مر رہے ہیں اپنے خودکشی کر رہے ہیں سوسائٹ کر رہے ہیں اس مہنگائی سے اور تنگ آکے اپنے زندگیوں سے اس کے اوپر دو الفاظ نہیں بولے گئے خیر کوئی بات نہیں تم بولنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمہارے باتیں تمہاری الفاظ تمہاری سوچ سارے ہندوستانی جان چکے ہیں اچھی طرح تو اسی لیے تمہاری ان گندی سوچ گندے ویچار لوگ ایک آس لے کے بھٹے تھے اور جب کو معلوم تھا کہ جو ہے سو آج ہمارے پدھان منتری نئے پھیکاں پھیکیں گے اتنا پھیکیں گے جس میں آپ کامیاب ہوئے وہی دیئے ہمیشہ دیش کو جو دیتے ہیں پھیکنے کی علاوہ اور کچھ نہیں لیکن یہ تمہارا حساب کتاب ابو فیصل کل لے گا تم کو جتنا ہو سکتا ساڑھے چار سال کا تم کو حساب دینا ہے اور برابر اور میں نے کل ہی رات میں تم کو ٹویٹ کیا تھا مسٹر پدھان منتری تمہارے کو کل ہی میں نے ٹویٹ کیا تھا تمہارے سے پانس سوال میں نے کیے تھے جو ابھی تک میرے کو جواب نہیں ملا اور اگرچہ جواب نہیں بھی دیں گے تم تو میرے کو فرق نہیں پڑتا تم جواب تو پہلے بھی نہیں دیئے تھے اب کیا دیں گے نہ پہلے تم سے کچھ امید تھی نہ آج تم سے کوئی امید ہے لیکن ابو فیسل کل تم کو صحیح طریقے سے بھی لے گا تم کو حساب دینا پڑے گا اور اگرچہ آج ٹویٹ پہ میرے کو جواب دے دیے آپ تو تمہاری خیر ہے نہیں تو اپنے انداز میں تم سے میں ساری عوام کے سامنے جو پانس سوالیں میں نے تم سے کیے ہیں وہ کل ساری عوام کے سامنے میں پوچھوں گا اسی لیے جو میں نے ٹویٹ کیا ہوں میرے کو جواب ملنا چاہیے کیونکہ چوبیس گھنٹے سے زیادہ وقت ہو چکا ہے اس کے باوجود میرے کو جواب نہیں آیا کل جواب ساری عوام کے سامنے پوچھوں گا سوال ساری عوام کے سامنے کروں گا اسی لیے اپنی اپنی بات رہی تھی دے دیے جواب تو صدر گئے تو بہت اچھا ہے ابو فیسل ماف کر دیتا اور میری یہ عوام سے بھی میں جو بولنا ہے برابر بولوں گا لیکن اتیاچار بند ہونا چاہیے یہ ظلم ختم ہونا چاہیے یہ بلتکاری ختم ہونا چاہیے آپ نے ایک یاد ہوگا اتر پردیش کے ایک جلسے میں ایک سباہ میں بولے تھے میرے دیشوائے کیا ان گو بھکتوں کے لیے گو بھکتوں گو بھکتوں تم لوگ مت مارو لوگوں کو مت مارو مارنا ہے تو مجھ کو مار دو گونی مارنا ہے تو مجھ کو مار دو گو بھکتوں کے لیے آپ نے یہ بات بولی تھی اس کے بعد بھی اٹھاویس جانے جا چکے ہیں ان کے لیے کوئی الفاظ نہیں بولے آپ جبکہ آپ کا کام ہے آج جو دیش کے حالات ہیں دیش آج جس دور سے گزر رہا آپ کو وہ سچا ہی بتانا چاہیے تھا لیکن آج بھی آپ نے ہتیلی میں چاند دکھا دیا آپ نے کل پھر وہی ہتیلی میں چاند دکھا دیا کب تک دکھاؤ گے تم ہتیلی میں چاند ہتیلی تو بند ہوگی نا تمہاری یا کوئی چانس نہیں ہے بند ہونے کا تو بہرحال میرے ہندوستان کے واسی ہو یہ چیز تو کل رہے گی لیکن آج ہمارے عظیم لیڈر عظیم لیڈر سیکلر ذہنیت کے مالک جناب اٹل بہاری واجبائی کے دھیان پر ہم سارے ہندوستانی کو رنج ہے غم ہے صدمہ ہے کیونکہ یہ ہندوستان کی تاریخ کا سیاست کا یہ بہت بڑا فقدان اور یہ بہت بڑا نقصان ہے کیونکہ یہی اٹل بہاری واجبائی تھے نائنٹی ٹو فزادات کے بعد مسٹر مودی کو جب اسٹیج پہ آکے ہاتھ ملا رہے تھے تو اٹل بہاری واجبائی صاحب نے اپنا ہاتھ پیچھے کھیج کر کہا کہ تم نیچے بیٹو تمہارے جسم سے اور تمہارے ہاتھ سے میرے کو خون کی بدبو آ رہی ہے یہ ہوتا ہے ایک سیکولر لیڈر جو ہم سلوٹ کرتے ہیں اور اس مشکل گھڑی میں ہم جناب اٹل بہاری واجبائی کے گھر والوں کے ساتھ سارا ہندوستان کا مسلمان ہے تو بہرحال اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا شیئر کرو ڈاللوٹ کرو یوٹیو پوپوں میں چڑھا لو جان جان چڑھاتے ڈاللوٹ کر کے اپنے اپنے پیجوں پہ چلا لو اور ہم کو ایک منٹ کے لیے جتنے بھی میرے جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان بھائیوں سے ان ہندوستانیوں سے گزاریش ہے اپنے کم سے کم ایک تیس سکن کا سکھ منائیں گے جناب اٹل بہاری واجبائی جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ایک عظیم لیڈر کا نقصان ہوا ہے ایک سیکولر انسان کا نقصان ہوا ہے ایک عظیم شخصیت کا نقصان ہوا ہے ایک اپنی سیاست میں بہت بڑے سیاستدان کا نقصان ہوا ہے یہ میری نظر میں یہی الفاظ ہے اور رہی بات یہی موڈی کو کہا تھا یہی اٹل بہاری واجبائی صاحب نے موڈی دور رہو تمہارے جسم سے خون کی بدبوہ آ رہی ہے تمہارے ان ہاتھوں سے ان ہاتھوں میں ان معصوم ہندوستانیوں کی خون کی بوہ آ رہی ہے یہی سیکولر لیڈر اٹل بہاری واجبائی نیٹ کہا تھا اس ٹائم کے پرائم منسٹر تھے اور اس ٹائم کا موڈی چیف منسٹر تھا گجرات کا بہرحال میرے ہندوستان کے غیر مسلمان بھائیوں اور میرے ہندوستان کے واسیوں آج اس مشکل گھڑی میں ہم اٹل بہاری واجبائی کی فائملی کیا ساتھ ہے ان کے لیے ان کی حمد آفزائی کے لیے آپ لوگ بھی دو الفاظ بولیے کیونکہ ایک اچھے انسان تھے وہ ایک سیکولر لیڈر تھے وہ سب کو لے کے چلتے تھے وہ ان کے پاس کوئی مذہب پذہب نہیں تھا وہ یہی کہتے تھے کیا سارا ہندوستانی میرا بھائی ہے سارا ہندوستانی میرا بیٹا ہے سارا ہندوستانی میری بہن ہے ساری ہندوستانی میری بیٹی ہے یہ الفاظ رہتے تھے مسٹر اٹل بہاری واجبائی کے تو اسی لیے ہم ایسے لیڈر کی خدر کرتے ہیں ایسے لیڈر کو ہم سلوٹ کرتے ہیں ہم ایسے لیڈر کے گزر جانے پر اس کو شردان جلی پیش کرتے ہیں اور اس کو ایسے لیڈر کے گھر والوں کو بھی داد تحسین پیش کرتے ہیں کیونکہ ہم وہ زندہ دل خوم ہیں سچائی کا ساتھ دیتے ہیں حق کا ساتھ دیتے ہیں جو بھی ذات کا ہو جو بھی مذہب کا ہو ہم کو اس میں کچھ لینا دینا نہیں رہتا ہم ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینے والی خوم ہیں حق کا ساتھ دینے والی خوم ہے مظلوم کا ساتھ دینے والی خوم ہے انصاف کرنے والی خوم ہے انصاف کی آواز اٹھانے والی خوم ہے اور یہ ہم مرے دم تک ہم یہ انشاءاللہ یہ انجام دیتے رہیں گے اب اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں سلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ جزاکم اللہ خیر اس ویڈیو کو شیئر کریے